سید علی گلانی نے ساری زندگی تحریکِ ازادیِ کشمیر کے لیے وقف کر دی تھی انہوں نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قید و بند میں گزارا لیکن بھارت کے مظالم ان کی حمد، حوصلے اور تحریکِ ازادیِ کشمیر کے ساتھ محبت کو کمزور نہیں کر سکے آج جب انہیں دنیا چھوڑے ایک برس ہو گیا ہے لیکن آج بھی سید علی گلانی کی آواز کشمیر کی وادیوں میں گونٹی سنائی دیتی ہے وہ تحریکِ ازادیِ کشمیر کو وہ سمت اور جذبہ دے گئے ہیں جو آج بھی مقبوضہ کشمیر میں پوری آب و تاب سے موجود ہیں سید علی گلانی کہتے ہیں کہ حق کو ہمیشہ جیت ہوتی ہے باطل چاہے جتنا بھی غالب رہے آخر کارسے شکست ہوتی ہیں ان کی یہ بات آج بھی ہر کشمیری کے لیے مشلے رہا ہے سید علی گلانی 29 ستمبر 1929 کو مقبوضہ کشمیر کے زلہ بارہ مولا کے تحصیل بانڈی پورا کے گاؤں زوری منج میں پیدا ہوئے انہوں نے اتدائی تعلیم سوپور میں حاصل کی اور پھر اورنٹیل کالج لہور میں تعلیم حاصل کی ان کی زندگی کا بیشتری ساجمات اسلامی جمہور کشمیر سے وبستہ رہا بعد ذہن جدو جہدی ازادی کی ضرورت کے پیشے نظر انہوں نے اپنی پارٹی تحریک حوریت جمہور کشمیر کی بنیاد رکھی جو بعد میں آل پارٹیز حوریت کانفرنس کی سکردہ تنظیم بن گئی سید علی گلانی انیس سو بہتر انیس سو ستتر اور انیس سو ستاسیس میں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے مقبوضہ کشمیر اسملی کے رکن منتخب ہوئے جہاں انہوں نے دلیری بے باقی اور جرت کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے سیاسی منصفانہ حل اور عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی سید علی گلانی نے تعدم مرگ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ پوری شدہ سے بلند رکھا بھارت میں بیٹھ کر وہ جتنی قوت سے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے وہ آج بھی ہر کشمیری اور پاکستانی کے دل میں موزن ہیں ان سے جب بھی پوچھا گیا کہ کشمیر کا ان کے نزدیک کیا حال ہے تو ان کا جواب ہوتا کشمیر کا ایک ہی حال ہے کشمیر بنے گا پاکستان وہ کہتے تھے قوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت جب بھی کشمیریوں کو حق کے رائد ہی ملے گا کشمیری پاکستان کے حق میں رائد دیں گے علی گلانی نے جس طرح کشمیر بنے گا پاکستان کا پچھا مقبوضہ کشمیر میں اٹھائے رکھا سب پاکستانی نہ صرف ان کے مقروض ہیں بلکہ وہ صرف کشمیر ہے کے نہیں بلکہ ہمارے بھی قومی ہیرو ہیں سید علی گلانی نے ہمیشہ تحریک آزادی کشمیر میں جان دینے والے نوجوانوں کو شہید کہہ کر پکارا وہ کشمیر کے نوجوانوں کی دھڑکن تھے آج انہیں ہم سے بچھڑے ایک سال ہو گیا ہے وہ دونوں طرح کے نوم کشمیری نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں ان کی تقاریر اور ان کی تصانیف ہمارے لئے مشلے رہا ہیں انہوں نے کشمیر کی تحریک کو وہ سمت دی ہے کہ آج کوئی کوشش کر کے بھی تحریک آزادی کشمیر کی سمت کو تبدیل نہیں کر سکتا بابا حریت سید علی گلانی کو کربانی کا مصر سمجھا جاتا تھا انہوں نے کشمیری عوام کی دینی اخلاقی تربیت کا خصوصی انتظام کیا انہوں نے بھارتی حکومت کے تمام منفعی پرپوگنڈے کو نکام بنایا سید علی گلانی ساری زندگی پاکستان کے علمدار کے طور پر کھڑے رہے انہوں نے حق خدرادیت کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ الہاق کی بات کی اور کہا کہ ہم اسلام کی بنیاد پر پاکستانی ہیں ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے سید علی گلانی کے مشہور ناروں میں سے ایک ہے یہاں تک کہ انہوں نے کشمیر کو پاکستان کا قدرتی حصہ قرار دیا اور کشمیر کو تقسیم ہند کا نامکمل اجنڈا قرار دیا بھارت نے سید علی گلانی کو پہلے قیدوبند سے توڑنے کی کوشش کی لیکن جب کئی سال بعد بھارت کو احساس ہوا کہ علی گلانی ٹوٹنے والے نہیں ہیں تو نئی دہلی کے بہت سے نمائندوں نے ان سے بار بار رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنے موقع میں لچک لائیں لیکن وہ اس بات کا عائدہ کرتے رہے کہ مسئلہ کشمیر کا حال صرف اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق ہیں بھارت کی حکومت نے بہت سے لالچ بھی دیئے لیکن انہوں نے ہر پیشکش کو ٹھکڑا دیا وہ ثابت قسمی کی وہ مثال ہیں جنہیں جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے کام ہیں سید علی گلانی کا خیال تھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک کی عملی حمایت تحریک مضاحمت کو میسر نہیں اس لئے عوامی مضاحمت کو مضبوط بنایا جانا چاہیے تاکہ دنیا کو اس تحریک کے بارے میں باور کرایا جا سکے گئے جمہور کشمیر ایک متنازع ریاست ہے جو بھارت کے فوجی قبضے کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں اس لئے انہوں نے عوامی جد و جہد میں کشمیر میں بھارتی تسلط کے خلاف ہر تالوں اور انتہائی موثر احتجاجی مظاہرے ریلیوں کا آغاز کیا ان کی عوامی جد و جہد میں کشمیریوں نے بڑی تداد میں شرکت کی ان کی ایک آواز پر کشمیر میں ہر تال ہو جاتی ان کی عوامی جد و جہد نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر زندہ کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا بھارتی حکومت نے ان کا پاسپورٹ 1981 میں ضبط کر لیا تھا انہیں 2006 میں حج کے سوا کبھی بیرونی ملک جانے کی اجازت نہیں دی گئی 2006 میں انہیں گردے کے کینسر کا مرض لاحق ہوا ڈاکٹروں نے بیرونی ملک سے ان کا لاج تجویز کیا تو بھارتی حکام نے سید علی غلانی کو پاسپورٹ ان کے بیٹے کو واپس کر دیا 2007 میں ان کی حالت خراب ہونے پر ڈاکٹروں نے سرجری کا مشورہ دیا جو صرف برطانیہ یا امریکہ ہی میں ممکن تھا لیکن اس وقت امریکی حکومت نے ان کی ویزے کی درخواست پسرد کر دی تاہم بھارتی حکومت نے انہیں پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی سید علی غلانی کو 2010 میں ایک بار پھر بھارتی حکومت نے حراست میں لے لیا 6 مارچ 2014 کو انہیں سینے میں شدید انفیکشن ہوا مئی 2015 میں اس نے سعودی عرب میں اپنی بیٹے سے ملنے کے لیے پاسپورٹ کے لیے درخواست دی لیکن نرندر موڈی کی قیادم نے فاسٹ بھارتی حکومت نے انہیں پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار کر دیا 2014 میں جب نرندر موڈی نے اگزدار سنبھالا تو کشمیر کے حوالے سے رویہ سخت ترین ہو گیا اے پی ایچ سی نے محسوس کیا کہ بھارت صرف باتچیت کے ذریعے وقت حاصل کرنا چاہتا ہے لہذا تحریک اعزادی کشمیر کی تمام سٹکٹ سولڈرز باشمول میرواز، عمر فاروق، یحسین ملک اور سید علی گلانی بھارتی حکومت کی ساجوں کے خلاف ایک پیج پر آگے موڈی حکومت نے گلانی کی حیدرپور رہیشگاہ کو سب جیل قرار دے دیا اور ان کی اعزادانہ نکل و حرکت تقریر پر مکمل پبندیاں عائد کر دی جو ان کی موت تک نافذ رہی دنیا نے دیکھا کہ بھارت کے نامناہات جمہوریت نے ایک بانوے سالہ شخص کو جو کئی دائمی اور جان لیوہ امراض کا مریض تھا قید رکھا اور اسے آخری سال تک قید رکھا گیا اس لیے وہ تحریک اعزادی کشمیر کے سب سے بڑے شہید ہیں سید علی گلانی نے مقبوضہ کشمیر میں بےمثال سیاسی کردار ادا کیا انہوں نے ہمیشہ انسانیت کا احترام کرنے کا درست دیا ہے ان کی میت کو پاکستانی پٹم میں لپیٹا گیا اور جنازے میں جانے والوں نے آزادی اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائیں تو بھارتی فورسز نے آدھی رات کو رہشکہ پر دعویٰ بول دیا اہل کھانا کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور لاش کو زبردستی چھینکا لے گئے ان کے اپنے خاندان کو بھی ان کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی سید علی گلانی کی جب بری تدفین کے بعد سری نگر کے علاقے نوان بزار میں کشمیری نوجوانوں اور بھارتی فورسز کے اہلکاروں کے درمیان چید دید جھڑپے ہوئیں مدی کی زیر قیادت فاسٹ حکومت کی جانب سے لوگوں کو اپنے محبوب رہنما کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دینے کے بعد بڑی تداد میں سڑکوں پر بھارتی فوجیوں اور پولیس کے ساتھ جھڑپے ہوئیں تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ اگر بھارت پندوق کی نوک پر نوکوں کو گھروں کے اندر رہنے پر بنجبون نہ کرتی تو یہ جمعہ کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوتا علی گلانی اپنی بےمثال جدو جہد کی وجہ سے آج بھی زندہ ہیں وہ سب وہ اور وہ ہم سب کے ہیرو ہیں